سواگتے دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل پرفیک ٹیپس فور یو میں دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک بہت آزان اور زبردست چیز لے کر حاضر ہوں یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی مرد چاہے چتنا گریب ہو اور جتنا ہی دور رہتا ہو ایسی بڑی آسان سی چیزیں بتاؤں گا جو آپ استعمال کر لے تو انشاءاللہ طاقت اور قوت بھرپور ملے گی ایسی طاقت اور قوت جو چوبیس گھنٹے برقرار رہے گی عورت کے پاس جانے کے بعد جب آپ اس کو فارق کر دیں گے اس کے بعد بھی آپ کی طاقت برقرار رہے گی تو ایسی چیز بتاؤں گا جو بڑی آسان ہیں بڑی زبردست ہے اور بڑے زبردست اس کے فائدہ ہیں سب سے پہلے تو آپ سے گجاری سے چینل کو جروع سبسکرائب کریں بیل کا ایکن شروع دبائیں جس آپ کو مری نئی اور توجہ ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹفیکشن مل جائے گی ساتھ ہی آپ سے گجاری سے کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اپنے مجاز کا ایک بر چیک اپ جرور کرا لیں غلقاریوں سے پرہز کریں پانی کا زیادہ استعمال کریں فروٹ سبزی کھایا کریں اور آپ غلط کام غلط چیزیں دیکھنے سے بچیں تو کرنا آپ کو کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس میں ایک کیلہ لینا ہے کیلہ آپ کو لے کر اس کو کٹ لینا ہے بیچ میں سے باریک باریک کٹ لیں اس کے پاس چار سے پانچ ادد بادام لینے ہیں بادام کو آپ کو پاورڈر بنا لینا ہے اچھی طرح کوٹ کر اس کا پاورڈر بنا لیں اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے اس میں ایک سے ڈیڑھ چمس شہد کا ڈالنا ہے اور اچھی طرح تینوں چیزوں کو مکس کر دینا ہے یہ تینوں چیزیں جب آپ مکس کر کر رکھ لیں گے تو اس کا استعمال کا طریقہ سن لیجئے یہ استعمال آپ کو صبح ناشتے سے پہلے کرنا ہے اس کے کم سے کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹے بعد آپ کو ناشتہ کرنا ہے دوسری بات آپ کو یہ دھیان لگنی ہے کہ ایکسرسائز اس نسکے کے دوران ضرور کرنی ہے صبح میں کریں یا شام کو کریں ایکسرسائز ضرور کریں جم جائیں یا آپ جوگنگ کریں یہ سمجھ لیجئے کہ خون کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ ضرور ہونا چاہیے پانی کا زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کی گردوں کی دلائی ہوگی خون کی صفائی ہوگی خون زیادہ مقدار میں بنے گا اور خون سے آپ کے مادہ بنے گا تو بہت ضروری چیزیں ہیں آپ اس کے ساتھ یہ چیز فولو کریں انشاءاللہ جن لوگوں نے مایوسک تیار کر لی جو کہتے ہیں ان میں طاقت اب نہیں آسکتی ان میں بھی دوبارہ سے جوانی کو پیدا کر دینے والا نسکہ ہے تو آپ لوگ اس کے استعمال کریں بڑی زبردر توشاندہ چیز ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ملے گا تو یہ دی ویڈیو امیت کرتا ہوں آپ کے سمجھے ہوگی شکریہ دھنیواد جے ہن جے بھر